تخلیق کے بارے میں بائبل کی آیات پدائش ایک باب دو آیت اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی افصیوں دو باب دس آیت کیونکہ ہم اسی کی کارے گری ہیں اور یسو مسیح میں ان نیک عمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا زبور ایک سو اکیس ایک آیت میں اپنی آنکھیں پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی پدائش ایک باب ستائیس آئے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نر و ناری ان کو پیدا کیا یرمیہ بتیس باب سترہ آئیت آ اے خداوند خدا دیکھ تُو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے زبور ایک سو انتالیس چودہ آئیت میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں تیرے کام حیرت انگیز ہے میرا دل اسے خوب جانتا ہے عبرانیوں تین باب چار آئیت چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے پدائش دو باب دین آئیت اور خدا نے سانتوے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا زبور ایک سو چوبیس آٹھ آئیت ہماری مدد خداگن کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا مکاشفہ پانچ باب تیرہ آئیت پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے زبور ایک سو اٹھارہ چوبیس آئے یہ وہی دن ہے جسے خداون نے مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے پدائش دو باپ اٹھارہ ہیں اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی معنی بناوں گا زبور تینتیس نو آئیت کیونکہ اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا زبور نوے دو آئیت اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا عزل سے عبد تک تو ہی خدا ہے زبور ایک سو اکیس دو آئیت میری کمک خداون سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا زبور تینتیس چھ آئیت آسمان خداون کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے موں کے دم سے بنا ہے پدائش ایک باب چھبیس آئیت پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانی بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں پدائش ایک باب تین آئیت اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی زبور 149 تیرہ آئیت کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیوز کے لئے شکریہ موسیقی